پاکستان میں اتنی غربت کیوں سات کروڑ بیس لاکھ لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزارنے پر کیوں مجبور بیرونی امداد آخر کہاں جا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انڈسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر حبیب نظرین ایک مشہور کہاوت ہے کہ غربت اور مہنگائی کا چولی دامن کا ساتھ ہے پاکستان کے غریب عوام پچھلے کئی سالوں سے اس کہاوت کی بہترین مثال بنے ہوئے ہیں بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر مجانے کتنے ہی وردین اپنی ہی معصوم اولاد کو قتل کر دیتے ہیں آئیے ملواتے ہیں آپ کو ایک ایسی ہی ماں سے جس نے بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر اپنے ہی دو بچوں کو قتل کر دیا میں نے اپنا زیور بیچ کے دیا تھا ان کو پیسے کے وہ کام کر لے دیکھشا لے لیا اور ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا پیسے سارے ضائع ہو گیا دو سال سے روتا دیکھ رہی ہوں اب برداشنی تھی منہل دو سال کی تھی اور یوسف آٹھ ماہ کا منہل پانی میں اس کا سر جبھوک ہے اور یوسف کا گلہ دبایا میری زندگی جڑ گیا لوگ خوش ہو جائے جن کو مجھے دینا پڑھ رہا تھا میرے بچوں کو دینا پڑھ رہا تھا وہ خوش ہو گئے مجھے نہ کوئی پسند کرتا ہے میرے گھر میں نہ میرے شوہر کو بس اس کی سزا میرے بچوں نے بھوک دیا جی ناظرین تو آپ نے یہ دردناس ویڈیو دیکھی پاکستان پر آج تک کتنی سیاسی پارٹیوں اور فوجی حکومتوں نے راج کیا برسر اقتدار حکومتوں نے گربت کی شرح کو کم کرنے کے لیے بہت سے اقتماد کیے لیکن مناسب لاعمل نہ ہونے کی وجہ سے عربوں روپے زائع ہو گئے حکومت کی طرف سے غریبوں کے لیے مختص کی گئی حکومت میں حد سے زیادہ کرپشن اور لوٹ مار کی گئی ہے جس کی وجہ سے غربت کی شرح میں مزید اضافہ ہو گیا ہے غریب غریب تر ہوتا چلا گیا اور درمیانے تب کے لوگ بھی غربہ میں شمار ہونے لگے آئے دن بڑھتی ہو مہنگائی غربت میں اضافہ کا اہم سبب ہے چند سالوں میں مہنگائی کی شرح سو فیصہ سے بڑھ کر چار سو فیصہ تک پہنچ چکی ہے جس نے غریب عوام کی کمر توڑ دی پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ تقریباً تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں ان میں اشیاء خرد و نوش سے لے کر عام استعمال کی تمام چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے ٹیکس عوام کو گنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیتے ہیں ان حالات میں ٹرانسپورٹ، علاج موالجہ اور تعلیم جیسی سوڑیات حاصل کرنا ایک خواب سا لگتا ہے پندرہ سالہ عداد شمار کے مطابق اٹھائیس فیصہ لوگ غربت سے نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے تھے جن کی تعداد بڑھ کر اب چالیس سے بیالیس فیصہ دھو چکی ہے یعنی پاکستان میں تقریباً سات کروڑ بیس لاکھ لوگ غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں پچھلی حکومت نے اپنے دورے اقتدار میں غربت کے خاتمے کے لیے کچھ اقدامات کیے جن میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی شامل ہیں اس پروگرام کے تحت ہر سال تیس ارب روپے کی رقم غریبوں کی امداد اور بہالی کے لیے مختص کی جاتی ہے اور چار سالوں میں سات سو ارب کی کسیر رقم اس مقصد کے لیے خرچ کی گئی اس کے لابے امریکہ اور برطانیہ جیسے تکیہ آفتہ ممالک غربت کے خاتمے کے لیے ارب روپے کی امداد فرام کرتے ہیں لیکن ان سب اقتماد کے باوجود غربت کی شرم ہے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تمیادی ضروریات اور کھانے پینی کی کیزوں پر لگائے گئے ٹکس نے غریب عوام کی کمر توڑ تا رکھ دی ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ارب روپے خرق کرنے کے باوجود حکومتیں غربت اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اب تک کیوں ناکام رہیں حکومتوں کے ناکام ہونے کی چند وجوات یہ ہیں جو بھی حکومت آئی اس نے غربت کے خاتمے کے لیے مختص کی گئی حکوم کی غیر منصفانہ تقسیم کی کسی بھی حکومت میں اصل مسائل کی طرف توجہ بلکل نہیں دی ان ناکامیوں کی ایک اور بڑی وجہ حکومتی اداروں میں ہونے والی کھل رم کھلہ کرپشن اور لوت مار بھی ہے غیر ملکیوں سے حاصل ہونے والی امداد کے غریبوں تک نہ پہنچنا بھی ایک بڑی وجہ ہے ویجلی پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ بھی ایک اہم وجہ ہے اور بنیادی ضروریات کی چیزوں پر لگائے گئے ٹیکس بھی ایک بڑی وجہ ہے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ایسی کون سی حکومت ہو بھی جو ہمیں ان تمام مسائل سے نکال پائے گی اللہ کا درست کرتا موسیقی جویی百ی هم اتبور ہے موسیقی